مخصوص نشستوں کا کیس خیبے پختنخواہ حکومت کی جانب سے بینچ پر اعتراض کرنے کا امکان منظوری کیلئے ایڈوکیر جنرل نے وزیرالہ کو خط لکھ دیا چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض اٹھایا جائے گا کہا جائے گا پی ٹی ایس سے مطالق کوئی کیس چیف جسٹس نہ سنے سپریم کورٹ نے زدادے سمگلنگ ایکٹ انیس سو ستتر میں ترامیم تجویز کر دی معاملہ جائزے کے لئے پارلمنٹ کو بھجوا دیا عدالت و عظماء کے مطابق ایکٹ نقائص بھرپور ہے اپیل کا حق صرف ملزمان کو دیا گیا حکومت کی اپیل کا حق نہ ہونا ملزمان کو فائدہ پہنچا رہا ہے پی ٹی آئی ٹویٹ کی ذمہ داری لے رہی ہے نہ ہی ڈیلیٹ کر رہی ہے یہ چوری بھی کرتے ہیں اور سینہ زوری بھی گورنر خیب پختون خواہ کی تنقید مزار اقبال پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے سانہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کو سب سے پہلے سزا ملی چاہیے وزیر اعلی علی امین گندہ پور کو ایک بار پھر مل بیٹھنے کی دعوت بولے سوشل میڈیا پر ایک اور گراؤنڈ پر دوسرا خیب پختون خواہ ہے صبح کی ترقیق کے لئے مل کر کام کرنا ہوگا پنجاب میں کوئی نوگو ایریا برداشت نہیں پولیس جرائم پر قابو پائے وزیر اعلی پنجاب کا امن امان پر اجدا سے خطاب مریم نواز نے کہا کہ وہ تیرہ کروڑ عوام کو جواب دے ہیں پولیس کے ساتھ کھڑی ہو یونیفارم پہن کر اظہار ایک جہتی کیا گاڑیاں آلات اور اسلحہ سمیت ہر ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں کرائم ریٹ کو ہر صورت نیچے لانا ہوگا وزیر اعلی پنجاب کی صوبے میں پانچ ایکسپریس فیس کی قیام کی ہدایت وزارت خزانہ کی من مرضی وزرازم کی پیٹرل پندرہ روپے چالیس پیسے سستہ کرنے کی ہدایت یک سر نظر انداز کر دی پیٹرل صرف چار روپے چوہتر پیسے سستہ کیا نئی قیمت دو سو اٹھ سٹھ روپے چھتیس پیسے ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں تین روپے چھاسی پیسے فی لیٹر کمی نوٹفیکشن جاری نئی قیمت دیکھ کر شہری مایوس قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ کر دیا پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو رہا ہے ملکی تنہائی کی باتیں کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں نائی وزرازم اصحاب دار کا تقریب سے خطاب کہا حکومت صحت سے مطالق اقدامات کر رہی ہے ینگ ڈاکٹرز معاشرے میں قلیدی کردار ادا کریں سورج کی شولہ مزاجی برقرار گرمی کی شدت کم نہ ہوئی دادو بہنجو دڑوں میں آج بھی پارا انچانس ڈگری سکھر اور بہاولپور میں درجہ حرارہ سنتالیس نباب شو ملتان میں چھہلس تک جانے کے امکان لاہور میں پارا آج پنتالیس مگر ہوایے چلنے سے شدت کم مہک میں موسمیات میں بارش کی بھی خوشخبری سنا دی کراچی میں آج ہیٹ ویپ کا آخری روز درجہ حرارہ سنتیس ڈگری تک جانے کا امکان پنجاب میں خسرے کے کیسز بڑھنے لگے ایک روز میں مزید تین اموات رپورٹ دو سو تنتالیس کیسز رپورٹ پانچ سال سے کم عمر بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وزیر صحت خواج امران نظیر کہتے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں ویکسنیشن نہیں ہوئی ہے اور گالیاں ہم کھا رہے ہیں صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور کرکٹ کی بہار رنز کی بھرمار ایک سے ایک شاہکار بس تھوڑا سا انتظار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت ٹائٹل کے لیے بیس ٹیم ایکشن میں پہلا میچ کل سب امریکہ اور کیریٹر کے درمیان کھیلے جائے گا امریکی سفیر بھی ورلڈ کپ کے سہر میں مبتلا ڈانلڈ بلوم کا بابر آزم اور ٹیم پاکستان کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار موسیقی